دوستوں پرانے سمیں میں سوشل میڈیا نہیں تھا اور اس کا فائدہ سیدھے سیدھے بولیوڈ کے کلاکاروں کو خوب ہوتا تھا فلمی گلیاروں کی خبروں کے لیے جنتا کو ویکلی میگزینز اور اخباروں پر ہی نر بھر رہنا ہوتا تھا جو خبر اکبار یا میگزین میں چھپ گئی تو پتہ چل گئی اور جو نہیں چھپی تو ہمیشہ کے لیے چھپ گئی لیکن آج سوشل میڈیا کے زمانے میں زیادہ تر خبریں کسی نہ کسی روپ میں باہر آ ہی جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ایسے پرانے قصے کو لے کر آئے ہیں جو ایک سمیں پر بولیوڈ میں چرچہ کا بشہ بنا ہوا تھا لیکن بعد میں دیرے دیرے اس مدے کو دبا دیا گیا راجش خنہ کو بولیوڈ کا پہلا سپر سٹار کہا جاتا ہے اور ایک سمیں ایسا تھا جب راجش خنہ کی دیوانگی لوگوں کے سر چڑھ کر بولتی تھی خاص کر مہلاؤں میں مہلاؤں میں راجش خنہ کی ایک الگی دیوانگی تھی کہا جاتا ہے کہ جب راجش خنہ کہیں جاتے تھے تو لڑکیاں اور مہلاؤں ان کو اتنا زیادہ گھیر لیتی تھی کہ ان کی گاڑی جو تھی وہ چاروں طرف سے لپسٹک کے نشانوں سے بھر جاتی تھی ہر عمر کی مہلاؤں ان کے لیے دیوانی تھی راجش خنہ کے دھیروں اپیرز رہے اور اپنی کامیابی کا انہوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا راجش خنہ اور ڈیمپل کپڑیاں کی شادی سے پہلے راجش خنہ کا اپیر موڈل اور ایکٹریس انجو مہندرو سے تھا جو کافی لمبا چالا تھا انجو مہندرو سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد راجش خنہ کو ڈیمپل کپڑیاں پسند آ گئی اور انہوں نے ڈیمپل کپڑیاں کو شادی کے لیے پروپوزل دے دیا ڈیمپل کپڑیاں جب فلموں میں آئی تو ان کی عمر محض پندرہ ورش تھی اور وہ راج کپور کی پلم بابی سے رشی کپور کے ساتھ ڈیبیو کر رہی تھی لیکن پلم کے دورانے ڈیمپل کی خوبصورتی کے چرچے بولی وڈ میں پہل گئے اور راجش خنہ نے ڈیمپل کپڑیاں کو پسند کر لیا راجش خنہ کی عمر اس سمیں اکتیس ورش تھی اور وہ شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے ڈیمپل کو جھولا جھولانے کی جگہ سیدھے سیدھے شادی کے لیے بول دیا جبکہ اس سمیں ڈیمپل کی پہلی پلم کی شوٹنگ ہی چل رہی تھی راجش خنہ ایک سمیں پر بہت بڑا نام تھا اتنا بڑا نام کی لڑکیاں ان کے لیے جان دینے کو تیار رہتی تھی ڈیمپل کو جب راجش خنہ کا پروپوزل ملا تو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی لیکن یہ شادی اتنی آسان نہیں تھی کیونکہ دونوں کی عمر میں کافی زیادہ گیپ تھا اور ڈیمپل کا کریئر اس سمیں ڈھنگ سے شروع بھی نہیں ہوا تھا ڈیمپل نے شادی کے پروپوزل کی بات اپنے ممی پاپا کو بتائی لیکن ڈیمپل کے پادا نے شادی کرنے کو منع کر دیا ڈیمپل کے پتا کا نام چنی بھائی کپاڑیا تھا اور وہ گجراتی بزنس مین اور فلم پروڈیوسر تھے ڈیمپل کے ماتا پتا اسماعیلی خوجہ فیملی سے بلونگ کرتے تھے یعنی وہ پہلے مسلمان تھے اور بعد میں انہوں نے اپنا دھرم چینج کر لیا تھا ڈیمپل کپاڑیا کے جنب کے سمیے پہ ان کا پریوار مسلم تھا اور ڈیمپل کا نام اس سمیے رکھا گیا امینہ خان بعد میں جب پریوار نے ہندو دھرم اپنا لیا تو نام ڈیمپل کپاڑیا رکھ دیا گیا ڈیمپل ٹوٹل چار بھائی بہن تھے یہ تین بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا ڈیمپل کی ماں کا نام ویتی کپاڑیا جو بعد میں بیٹی کپاڑیا کے نام سے پیمس ہوئیں بیٹی کپاڑیا راجش کھنہ کی تگڑی والی پین مانی جاتی تھی اور ان کے لئے کافی کریزی بھی رہی تھی ڈیمپل نے جب اپنے گھر میں بتایا کہ راجش کھنہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شادی کے بعد پلموں میں کام کرنے پر پابندی رہے گی تو فادر نے صاف منا کر دیا اور مرنا کرنے کے کئی کاران تھے پہلا کاران تو یہی تھا کہ راجش کھنہ اور ڈیمپل کپاڑیا کے عمر میں پندرہ سال سے زیادہ کا انتر تھا دوسرا کاران راجش کھنہ کی ایمیج ایک پلے بوئی والی تھی جو الگ الگ ایک ایکٹریسز کے ساتھ موں کالا کراتا رہتا تھا اور تیسرا کاران یہ تھا کہ ڈیمپل کا کریر ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا لیکن خود ڈیمپل راجش کھنہ کا پروپوزل پا کر پولی نہیں سما رہی تھی تو اس سے زیادہ خوش تھی ڈیمپل کپاڑیا کی ماں بیٹی کپاڑیا ڈیمپل کو ساتھ ملا اپنی ماں کا اور پتہ کو ماں بیٹی کے آگے جھکنا پڑا اور راجش اور ڈیمپل کی شادی کرانی پڑی دراصل ایک انٹیویو کے دوران ڈیمپل کپاڑیا کی ماں بیٹی کپاڑیا نے خود بولا تھا کہ وہ راجش کھنہ کی کسی سمیہ پر بہت بڑی پہن تھی اور ان کا راجش کھنہ پر کرش تھا ڈیمپل کی ماں بیٹی کپاڑیا اور راجش کھنہ میں صرف دو سال کا انتر تھا اور دونوں ہم عمر ہی لگتے تھے راجش اور ڈیمپل کی شادی کے بعد میں بیٹی کپاڑیا اور راجش کھنہ کافی نزدیک آ گئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز بھی ہو گئے تھے ڈیمپل نے 1973 میں راجش کھنہ سے شادی کی اور فلموں کو الویدہ کہہ دیا جس سمیہ ڈیمپل کی شادی ہوئی اس سمیہ ڈیمپل کی پہلی فلم بابی ریلیز بھی نہیں ہوئی تھی کھنہ کو جن دیا دوسری بیٹی کے جن کے بعد ہی راجش کھنہ اور ڈیمپل کے رشتے میں درار آنی شروع ہو گئی تھی دراصل راجش کھنہ کے دل پیک مجاز سے ڈیمپل ڈسٹرب رہنے لگی تھی اور ان کی شکایتیں ڈیمپل کپاڑیاں کو ملنے لگی تھی کیونکہ آئے دن راجش کھنہ کا نام کسی نہ کسی ایکٹریس کے ساتھ جڑتا رہتا تھا جب بھی راجش اور ڈیمپل کے لڑائی ہوتی تو ڈیمپل کی ماں ہمیشہ راجش کو ہی فیور کرتی تھی اور یہ بات دیرے دیرے ڈیمپل کو بھی چوبنے لگی تھی اور راجش اور ڈیمپل کے بیچ لڑائیاں دیرے دیرے اتنی زیادہ بڑھ گئیں کی سال 1982 میں ڈیمپل کپاڑیاں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اپنے پتا کے بنگلے پر آ گئی اور وہیں پر اس نے رہنا شروع کر دیا ڈیمپل کی ماں اپنی بیٹی کی شادی کے بعد زیادہ تر راجش اور ڈیمپل کے ساتھی رہتی تھی اور اس کا قرآن یہ تھا کہ ایک تو ڈیمپل کے پتا زیادہ تر ممبئی سے باہر رہتے تھے اور وہ وہاں پر اکیلی ہو جاتی تھی اور دوسرا قرآن یہ تھا کہ بیٹی کپاڑیاں جو ڈیمپل کی ماں تھی وہ راجش کھنا کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی ڈیمپل جب اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تو ڈیمپل کی ماں کو چاہیے تھا کہ وہ بھی راجش کھنا سے تھوڑی دوری بنا کر رکھتی لیکن ڈیمپل کی ماں نے ایسا نہیں کیا اور ڈیمپل سے الگ ہونے پر بھی اپنا زیادہ تر سمیں راجش کھنا کے بنگلے پر ہی بتانے لگی تھی بیٹی کپاڑیاں اور راجش کھنا کی یہ نزدیکیاں ایک سمیں کے بعد چرچہ کا وشے بن گئیں کیونکہ یہ دونوں ساس داماد بھلے ہی تھی لیکن دونوں کے عمر میں بہت زیادہ انتر نہیں تھا دو سال کا ہی انتر تھا اور دونوں لیمٹ سے زیادہ ایک دوسری کے ساتھ سمیں گزار رہے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے افیر کی چرچہ بولی وڈ میں شروع ہو گئی تھی اسی دوران ڈیمپل کے پتا کی موت ہو جاتی ہے تو اب گھر میں ڈیمپل اس کی دونوں بیٹیاں اور ماں بیٹی کپاڑیاں باقی رہ گئے تھے ایک سمیں ایسا آیا جب خود ڈیمپل کی ماں نے ڈیمپل اور راجش کھنہ کا نہ صرف طلاق کرانا چاہا بلکہ انہوں نے ڈیمپل پر طلاق دینے کا پریشر بھی ڈالا لیکن ڈیمپل نے راجش کھنہ کو طلاق دینے سے صاف صاف منع کر دیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ خود ڈیمپل کو یہ شک تھا کہ اگر اس نے راجش کھنہ کو طلاق دے دیا تو شاید ہو سکتا ہے خود اس کی ماں راجش کھنہ سے شادی نہ کر لے کیونکہ راجش اور بیٹی کپاڑیہ کی نزدیکیاں اب کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی اور ڈیمپل کو تو ان دونوں پر سب سے زیادہ شک تھا کیونکہ ڈیمپل کپاڑیہ سب سے زیادہ دیکھتی تھی کہ اس کی ماں راجش کھنہ کے ساتھ کتنا زیادہ سمیں بتا رہی ہے اور دوسرا کرن یہ تھا کہ ڈیمپل اور راجش کھنہ کے الگ ہونے پر بھی ڈیمپل کی ماں کھل کر راجش کھنہ کو سپورٹ کرتی تھی اس کے ساتھ اپنا سمیں بتاتی تھی اور اس کے بنگلے پر ہی وہ رہنے لگی تھی ڈیمپل اپنی ماں اور راجش کھنہ کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی دیرے دیرے یہ باتیں بولیوڈ میں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ ہر کوئی ان دونوں کے اپیر کی چچا کرنے لگا تھا کہ ڈیمپل کی ماں کی وجہ سے ہی ڈیمپل اور راجش کھنہ کا رشتہ ٹوٹا ہے حالکہ ان باتوں میں کتنی سچائی تھی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ان سب سے بے پرواہ راجش کھنہ اور ڈیمپل کی ماں دیش کی ارتھ ویوستہ کو بڑھانے میں کھل کر اپنا یوگدان دے رہتی اسی سے میں ڈیمپل کی چھوٹی بیان جس کا نام سمپل کپاڑیا تھا راجش کھنہ کے ساتھ پلم کرنے کا پلان کرنے لگی سمپل کپاڑیا پہلے سے ہی پلموں میں ڈیبیو کر چکی تھی لیکن وہ بہت زیادہ سپل نہیں ہو پائی تھی تو اس نے اپنی ماں سے کہہ کر راجش کھنہ کے ساتھ پلم بنانے کی تیاری کر لی اس سے پہلے سمپل کپاڑیا چھے سے ساتھ پلمیں کر چکی تھی لیکن ڈیبیو فلم کو چھوڑ کر اس کی کوئی بھی فلم سپل نہیں ہو پائی تھی ڈیبیو فلم بھی راجش کھنہ کے ساتھ ہی تھی اور اس میں سمپل نے اپنے جیجہ راجش کھنہ کے ساتھ کافی زیادہ بولٹ سینز بھی دیے تھے ڈیمپل اس بات سے اور بھی زیادہ چڑ گئی کی اس کی ماں کا پہلے ہی اس کے پتی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کی خود کی چھوٹی بہن کا جھکاو بھی راجش کھنہ کی طرف ہی ہے ڈیمپل کا یہ شک صحیح بھی تھا کیونکہ راجش کھنہ اور سمپل کپاڑیا ساتھ میں پلم کرتے کرتے ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب آ گئے تھے اب راجش کھنہ دیش کے بکاس کے لیے ڈیمپل کی ماں سے کم اور ڈیمپل کی بہن سمپل سے زیادہ چرچہ کرنے لگے تھے ڈیمپل کی ماں بھی اپنے سمیے پر کافی خوبصورت تھی ہے اور ڈیمپل کی بہن سمپل تو اپنی بہن کی بلکل ہو بہو کاپی لگتی تھی اور اس سے بھی زیادہ سندر دیکھتی تھی یہی کاران تھا کہ راجش کھنہ نے پرانی پلیئر کو ریٹائر کر دیا اور اوپننگ کے لیے ڈیمپل کی بہن کو سیلیک کر لیا حالکہ جس فلم کے شوٹنگ یہ دونوں کر رہے تھے وہ فلم کبھی بھی بن کے تیار نہیں ہو پائی اور سمپل کا کریئر اس سے آگے بڑھ بھی نہیں پایا سمپل کو لگا تھا کہ وہ اگر راجش کھنہ کے قریب ہو جائے گی تو اس کا کریئر فلموں میں چل نکلے گا پلاننگ تو سمپل کا پاڑیا کی بہت اچھی تھی لیکن ان کی ٹائمنگ گلت تھی دراصل 1989 کے بعد میں راجش کھنہ کا کریئر ڈھلان پر آ گیا تھا اور خود انہیں سفل پرنٹ کی ضرورت تھی جو انہیں نہیں مل پا رہی تھی تو ایسے سمیں میں وہ سمپل کپاڑیا کی سونی مانگ کو کیسے بھرتے دیرے دیرے سمپل کپاڑیا نے ہیروین بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیا اور وہ فلموں میں کاؤسٹم ڈیزائنر بن گئی اور سال 2006 تک انہوں نے لگاتار کام کیا سمپل کپاڑیا کے بعد ڈمپل کی ماں بھی راجش کھنہ سے زیادہ نہیں ملی کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ راجش کھنہ ان سے صرف اپنا من بہلا رہے ہیں اور ایاشی کر رہے ہیں راجش کھنہ نے پندرہ سال کی ڈمپل کے ساتھ اپنی ہم عمر ساس اور اپنے سے اٹھارہ سال چھوٹی سالی کو بھی جو دیوے گیان دیا وہ پورے بولیوڈ میں جگ جائر ہے راجش کھنہ کا کریہ جب ڈھالان پر آنے لگا تو بھی انہوں نے اس سمیں ٹینہ امبانی سے نہ صرف افیر رکھا بلکہ اس کے ساتھ لمبے سمیں تک لیوین میں بھی رہے آج ٹینہ امبانی بھلے ہی امبانی خاندان کی عزت دار بہو ہو لیکن ایک سمیں پر وہ راجش کھنہ جیسے ایکٹر کا انڈر ویہ چینج کرتی تھی راجش کھنہ نے ٹینہ مونیم کو بھی شادی کا جھانسہ دے کر جنگل کی خوب سیر کرائی لیکن ٹینہ کو جب پتا چلا کہ یہ انسان سرپ ایاشی کر رہا ہے اور اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا تو اس نے اپنا رشتہ توڑ دیا اور امبانی پریوار کی بہو بن گئی لیکن راجش کھنہ نے ٹینہ کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری ٹینہ سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد راجش کھنہ انیتہ اڈوانی نام کی ایکٹریس کے ساتھ لمبے سمیں تک لیوین میں رہے انیتہ نے بھی راجش کھنہ پر ان کی موت کے بعد کئی گمبیر آروپ لگائے تھے اور کئی بڑے راس کھولے تھے انیتہ اور راجش کھنہ کی کہانی ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ ان دونوں کی جو سٹوری ہے وہ بھی کافی زیادہ چرچہ میں رہی تھی راجش کھنہ نے ڈمپل اپنی ساس اور چھوٹی سالی سبھی کے ساتھ رشتہ رکھا اور بدلے میں راجش کھنہ کی موت کے بعد ٹونکل کھنہ کو پانچ سا کرو روپے کی سمپتی ملی جو کی دونوں بہنوں میں آدھی آدھی بانٹ دی گئی تھی راجش کھنہ جتنے بڑے سٹار تھے اتنے ہی بڑے عیاش اور اپنی عیاشی میں انہوں نے نہ تو اپنی ساس کو چھوڑا اور نہ ہی اپنی سالی کو راجش کھنہ اپنے خود کی بیٹی ٹونکل کھنہ کو سولہ سترہ سال کے ایج میں چار چار بوائی فرینڈ رکھنے کی سلاح دیتے تھے اور لوجک دیتے تھے کہ اگر ایک بوائی فرینڈ اس کا دل توڑ دے گا تو باقی بوائی فرینڈ اسے اچھے سے سنبھال لیں گے یہ بات خود ٹونکل کھنہ نے اپنے ایک انٹیویو کے دوران بات آئی تھی تو راجش کھنہ ان کی ساس اور سالی کی اس مہان پریم کہانی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بلند کریں